نوائڈا سیکٹر اٹھارہ کے بیچ و بیچ وہ چھوٹا سا پارک دمہ حصہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنے ایکانت میں گم سب تھا بلکل خال اربن پریمی یوگلوں کو اکرشت کرنے کے لیے اس جگہ میں ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی جو یہاں اپنے خاص موقعوں پر آتے اور پریمت سب بناتے پارک چاروں طرف سے اشوک کے لمبے پیڑوں سے گھرا ہوا ہے مانو شہر کی گہما گہمی سے دور ایکانت کی تلاش بھی یہاں آ کر چھپ گیا بیوم اور پیا بھی سب سے چھپ کر یہاں آئے تھے حالانکہ بیوم پہلی اوفیشل ڈیٹ پر پریہ کو چھترپور اپنے فارم ہاؤس لے جانا چاہتا تھا وہاں بھی انہیں کوئی نہیں دیکھ پاتا لیکن پیا کو آفیس کے نزدیک اور پھیڑ کے بیچ بھی ایکانت کی وجہ سے یہ جگہ ادھک اپیوک لگی بیوم اس کی پسند اور اچھا کا سممان کرتا ہے یہ اکٹوبر مہا کے دوسری دہائی کے شروعاتی دنوں کی یہ ایک دل فریب شام ہے اندھیرہ گھرنے سے پہلے ہلکی تھن شام کو اپنے گھیرے میں لے چکی ہے پارک میں ستھت ایک ماتر لوہی کی بینچ پر ایک کونے میں میکڈی کے پتلے کی طرح بیوم بیٹھا ہے پیا کو اس کے ساتھ سیل فی لے کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہیں کرنا ہے اس لیے وہ بینچ کے دوسرے کونے پر اپنی باہوں کو اپنی سینے پر باندھے کسی ان پتلے کی طرح بیٹھی ہے سامنے تینگ فاؤنٹین دو چھوٹے اور ایک موچہ اپنی رنگ برنگی فہاروں سے منوہاری چھٹا بکھیر رہے ہیں انہیں یہاں آئے ہوئے لگ بھگ پندھرہ منٹ سے ادھک ہو گیا ہے لیکن تیا نے ابھی تک ایک شبد بھی نہیں بولا ہے ایسے تو آفیس میں سارا دن بڑھ بڑھ کرتی رہتی ہے وہ بات چرو کرے اس انتظار میں کافی سمیہ بھی چکا ہے اس لیے ویوم خود بات چرو کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈی رہا تھا کہ پارک کے گیٹ پر بنی ٹپری والا چھوٹو چائے گرما گرم گرما گرم کرتا ہوا آ گیا چائے چھوٹو نے انہیں اندر آتے ہوئے دیکھ لیا تھا چھوٹو الائچی والی دو چائے دینا ویوم خوشی سے بولا تو پیا چہکوٹی نہیں دو نہیں تین لانا میں دو لوں گی کچھ در بعد ان دونوں کے بیچ کی خالی جگہ الائچی والی چائے کی خوشبوں سے مر گئی پیا کو الائچی والی چائے بہت پسند دے چائے تو اب مجھے بھی پسند ہے کیونکہ تم جو بہت پسند ہو ویوم نے اس کی طرف دیکھ مسکراتے ہوئے خود سے بات کی لگ بھگ سال پہلے بزنس ڈیولپنٹ مینجر کے خالی پت کے لیے پیا کنسلٹنٹ کے تھروں انٹریو کے لیے آئی تھی پاپا نے تو تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد منہ کر دیا کسی بھی شبت کا صحیح اچارہ نہیں کر دی مارکٹ میں لوگ اپہاس اڑائیں گے لیکن ویوم اس کے کانفیڈنس سے بہت پر بھاویت ہوا تھا جب ایکسپیرینس کی خالی جگہ کا کارن پوچھنے پر اس نے کہا تھا کہ یہ جاب مل جائے گی تو ایکسپیرینس بھی ہو جائے گا ویوم کو بھی کام کا ایکسپیرینس کہاں تھا ہاروڈ سے ہائر سٹڈیز کے بعد سیدھا پاپا کی جمعائی ہوئی کمپنی میں جنرل مینجر بن کر آ گیا اور اب اپنے پت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے پاپا سے پیا کی سفارش کی آپ نے صرف اس کا پرننسیشن دیکھا کانفیڈنس نہیں پاپا اس کا مو تکنے لگے تھے جب اس نے آگے کہا دنیا کانفیڈنس سے جیتی جاتی ہے پاپا اچھارن سے نہیں ویسے بھی اچھارن کے آدھار پر ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے اب شنل کو ہی لے لیجئے انگریزی میں چینل ہوگا لیکن ہم بڑے ہی فقر سے شنل اچھارتے ہیں سوال نہیں کرتے ٹھیک ہے چھے مہینے دیکھتے ہیں ویوم کے چہرے پر بچوں جیسی ہی خوشی اوبار آئی تھی اور پاپا اس کی خوشی دیکھ کر خوش ہو گئے تھے انہیں زندگی میں ویوم کی خوشی کا ترکت کچھ چاہیے بھی نہیں تھا پیا نے پرموشن پر جوائن کیا تین منجلی امارت کے دوسرے مالے کے بھیتر اوپر سے جوڑ کی آکرتی جیسے دکھائی دینے والے کئی سٹنگ ڈھاچوں میں ایک آدھے جوڑ جیسے انتیم ڈھاچے کا آدھا حصہ تیا کا کورنر تھا اور دوسرا آدھا ایک دوسری لڑکی سویٹی تھا پاردرشی کانچ سے بنا ویوم کا پرسنل کیبن ٹھیک ان دونوں کے سامنے تھا پیا روز کندھے پر لیپ ٹاپ تانگے سمیسے تھوڑا پہلے آفیس بان جاتی ویوم کو بھی آفیس جلدی آنے کی عادت تھی صبح کے کچھ وقت کے لیے آفیس میں وہ دونوں بلکلہ کے لیے ہوتے تھے ویوم نے پوچھا تم اتنی جلدی کیوں آتی ہو سر آپ بھی تو جلدی آتے ہو اس نے جھجکتے ہوئے کہا میں مارننگ پرسن ہوں ویوم کے کہتے ہی اس نے تباک سے اور میں بھی کہتے ہوئے اپنی کھی سے نیبور دی ویوم اس کی معصومیت پر لپت ہو گیا تھا پیا ایک عام لڑکی ہے ویوم کی دنیا کی ہائی ہیلز اور شارٹ ریسز پہننے والی گلیمرس لڑکیوں کی چکانچون سے بلکل دور اور الگ ایک دم کرسٹل اور ٹرانسپیرٹ جیسی باہر سے ویسی ہی بھیتر سے بھی نربل پیا آفیس آ کر سب سے پہلے اپنی ڈسک ساف کرتی کپڑے سے ساف کرتی جو وہ روز اپنے ساتھ لاتی تھی پھر لپٹوپ کھول کر دونوں ہاتھ جوڑ کر من ہی من کوئی منتر جاپ کرتی پھر چائے کا بڑا کپ لیتی جو چائے کی مشین سے دو بار میں بھرتا بڑا کپ بھی گھر سے لے کر آئی تھی جو آفیس میں ہی رہتا تم اتنی تیز چائے کیوں پیتی ہو ویوم کو حیرانی ہوئی تھی چائے وہ پانی کی طرح گٹا گٹ پیتی ہے ہماری طرف صبح پیڑ بھر کر چائے کھائی جاتی ہے میں پیجی میں رہتی ہوں وہاں صبح کی چائے کے نام پر چائے کا پرساد ملتا ہے تو یہاں آ کر پیڑ بھر لیتی ہوں چائے کھائی نہیں پی جاتی ہے ویوم کھیچھا گیا تھا سر میں بنگالی ہوں ہمارے ہاں سگرٹ اور پانی بھی کھائی جاتی ہے ہم کچھ بھی پیتے نہیں کہہ کر وہ خود ہی بے لگام ہس پڑی ویوم اسے ہستا دیکھ انایاس ہی مسکرہ دیا اتنی ساف گوئی وہ بھی پورے آتمیشواس کے ساتھ وہ ستپت تھا اچھا یہاں یہ بتانا ضروری ہو گیا ہے کہ پیہ کا اصلی نام پیالی بینرچی ہے پیہ اس کا سنکشپ نام ہے ویوم کا اس کا چھوٹا نام بہت پسند ہے آج کل اکثر ہی اس کے موں سے بول پھوٹ پڑتے دیا اور آنکھیں مسکرہ اٹھتی وہ اب تک نہیں آئی تھی ویوم چہل قدمی کرتا ہوا بار بار اپنی گھڑی دیکھتا اس بیچینی میں اس کے قدم خود با خود چائے کی مشین کی طرف بڑھ گئے اور پہلے ہی سپ میں اس کی جید چل گئی یہ لڑکی کسی دن میری جان لے لگی سوچتا وہ ویوم واپس اپنی جگہ پر جا بیٹھا لیکن اس کی نظریں دروازے پٹے کی تھی باقی کے لوگ دھیرے دھیرے آنے لگے تھے پھر وہ بھی آئی اور اس کے آتے ہی ویوم کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں مانو اس نے دروازہ پار کر قدم بھیتر نہ رکھا ہو بلکہ ویوم کے سینے پر رکھا وہ سمیہ پر تو آئی تھی لیکن دیر سے آئی تھی حالانکہ دیر سے آنے کے کارن اس کے کریا کلاپوں میں کوئی بدلاب نہیں ہوا چائے پیتے ہوئے اس نے ویوم کی طرف دیکھا ویوم بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا نظر ملتے ہی ویوم مسکھرا دیا اور وہ بھی ہس پڑی اس دن اس نے کئی دفعے اپنے چہرے پر ویوم کی نظر کو محسوس کیا جس کی اوشما سے اس کی آتما لمبی ہوتی جا رہی تھی اور چہرہ سرک اگلی صبح ہنیشہ کی طرح جلدی پہنچ کر ایک میل ڈرافٹ کر رہی تھی کہ اچانک سے ویوم نے پاس آ کر دھیرے سے پوچھا مانگالیوں میں چائے اور سگرٹ کھانی کے علاوہ اور کیا خاص ہوتا ہے اس نے محسوس کیا کہ اس کی ہدھیلی میں نمی کا پرباح شروع ہو گیا ہے دے میں ستار کے تاروں سا کمپن ہونے لگا خود کو سہیت کرتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو ویوم ہاتھ میں چائے کا کپ لیے یہ تو جاننے والے پر نربھر کرتا ہے کہ اسے کیا خاص لگتا ہے پیا نے بڑے ہی کونفیڈن سے ویوم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اور ویوم چھین گیا دن میں کئی دفعے ان کی نظر آپس میں ڈال کر دیکھ دوسرے کے مند کی چبلی کرتی رہی پریم میں آنکھوں کی اپنی موک بھاشا ہوتی ہے اس کے فونوٹکس کو سمجھنے کے لیے الگ سے ٹیوشن لینے کی آوشکتہ نہیں ہوتی ہے پریم میں آنکھوں کی نظریں سویم ایکسپٹ ہو جاتی ہیں سویٹی نے کہا جیسے چادر دیکھ کر پیر پھیلانا چاہیے ویسے ہی سپنے بھی سوچ سمجھ کر دیکھنے چاہیے ویوم کمپنی کے مالک کا بیٹا ہے شاید اس نے کچھ بھاپ لیا تھا یہ سنتے ہی کسی گہری نین سے جاگی پیا نے پاسورٹ سے لک دل کے ایک ہیڈن فولڈر کو کنٹرول آلٹ کے ساتھ اپنے سسٹم سے ڈیلیٹ کر دیا جس میں اس کی آنکھوں سے لی گئی ویوم کی انگلت تصویریں محفوظ تھیں ویوم پہلے ہی دن پہلی نظر میں اس کے ذہن میں اتر گیا تھا کوئی اتنا سادہ اور سہج کیسے ہو سکتا ہے سب سے ایسے بات کرتا ہے جیسے مالک نہیں دوست ہو کبھی کسی کو چھیڑتے ہوئے کہتا آج تم نہا کر نہیں آئی ہو تو کسی کو چھیڑتا آج تم نہا کر آئی ہو اس سے کہتا کبھی دنیا کو چشمہ اتار کر دیکھنے کی کوشش کرو ہو سکتا ہے پہلے دھنڈلا دکھے لیکن تھوڑی کوشش کے بعد سب ساف ہو جائے گا لیکن سچ تو یہ ہے کہ مالک کے دوستانہ ویبہار کرنے سے مالک دوست نہیں باتا ہو سکتا ہے نوکروں کو پرباویت کرنے کا یہ ہے اس کا دھریقہ ہو شویٹی بھی پرباویت ہے لیکن وہ تو سب نے نہیں دیکھتی پھر میں کیوں سچ ہی تو کہتی ہے سویٹی زندگی کا کہانی ہندی فلم کی کہانی جیسی نہیں ہوتی فلم کی کہانی کی سکرپٹ ہوتی ہے جسے ہمارے جیسے لوگ ہی لکھتے ہیں اور وہ وہی کہانی لکھتے ہیں جو وہ زندگی سے چاہتے ہیں لیکن ہماری زندگی کی سکرپٹ اوپر والا لکھتا ہے اور وہ وہی لکھتا ہے جو ہم ڈیزرک کرتے ہیں ہم کیا ڈیزرک کرتے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا ہم بھی نہیں رات کو تین بجے کروٹ بدلتے ہوئے سے سمجھ میں آیا کہ وہ دیوالی پر بنائی گئی گھروندہ ہے اس نے سوچ لیا تھا اب وہ ویوم کو ایوائیڈ کرے گی ویوم سے دوری بنانے کی کوشش میں اس نے سب سے پہلے آفیس سمیہ پر آنا چروع کیا اور وہ ویوم نوٹس بھی کر رہا تھا آفیس آ کر وہ کام میں ویست ہو جاتی اس کی طرف آکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی تھی حالانکہ ویوم اس کی ایک نظر کی خاطر نہ جانے کتنی بار اس کی اور دیکھتا اور ہر بار اسے لیپ ٹاپ میں سر گھوزائے پاتا بیا کے لیے یہ سب بہت اسینی ہو رہا تھا اس کی پہلی جوب تھی وہ چھوڑنا بھی نہیں چاہتی تھی اور کنٹینیو کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا ویوم آنکھوں کے سامنے بیٹھا ہوتا تھا لیکن پیا نے نظروں کے پیر میں لوہے کی ایسی مضبوط بیڑیاں ڈال دی تھی کہ وہ اس کے سٹنگ سپیس کے ٹرائنگل شیطر سے باہر نہیں نکل باتی تھی یوں نظریں چڑاتے بچاتے کئی دن بیٹھ گئے تو سویٹی نے کہا آج کل بیوم سر بیمار سے لگنے لگے ہیں شاید وہ سچ مجھ ہی تم سے اس نے بات ادوری چھوڑ دی تھی لیکن اتنا سن کر ہی چھوٹا کر اس نے اپنی نظروں کو تھوڑی سی آزادی دی تو وہ سیدھا بیوم سے جھٹوکرائی وہ اسی کی رہا تک رہا تھا گھمرا کر پیا کی نظریں پنہیں لیپ ٹاپ میں خس کر ایک میل ٹائپ کرنے لگی اس دیر شام کو ایک انجان نمبر سے فون آیا وہ سمجھ گئی تھی بیوم ہے اس لیے پہلی بار تو اس نے جان بوچ کر نہیں اٹھایا لیکن دوسری بار خود کو روکنا بھی کیونکہ میں خود کو تکلیف نہیں دے سکتی اس نے جانے پہچانے آدمی شواس کے ساتھ کہا تو کیا صرف دوسروں کو دکھ دینا تم بنگالیوں کی خاصیت ہے بیوم کو گصہ آ رہا تھا نہیں ہم دوسروں کو دکھ سے بچانے کیلئے سارے دکھ خود جھیلتے ہیں یہ کہتے ہوئے پیا کی آواز بھر رہا گئی تھی اس تری جب کمزور پڑتی ہے تب آنسو اپنے آپ نکل آتے ہیں اور پرش اس تری کے آنسو دیکھ کمزور پڑ جاتا ہے یہ کمزور شن دونوں کے پریم میں ہونے کو پرمانت کرتا ہے اچانک آئے اس بدلہ کا کارن جاننا چاہتا ہوں تاکہ راستہ نکال سکوں اس کی بھرائی آواز سنگیون میں اپنے گصے کو اپنے بھیدھاری روک لیا تھا تم مالک ہو اور میں تمہارے ہاں نوکری کرتی ہوں یعنی نوکر ہوں ہمارے بیچ پریم سنبند نہیں ہو سکتا اتنی چھوٹی سی بات کے لیے میرے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی دکھ دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کا حل ہے میرے پاس اور وہ حل کیا ہے پیا کو اب بھی یہ سب سپنا لگ رہا تھا یہ تمہیں کل پتا چلے گا بیوم نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا پھر پتا نہیں کتنی دیر تک باتیں ہوتی رہیں شام سے رات رات سے بھور کے تیسرے پہہر تک جب ہر سنگار کے ٹوٹنے کا وقت ہو چلا تب اپنے کمرے کی کھڑکی سے چاند کو نہارتے ہوئے بیوم نے کہا جانتی ہو پریم میں ڈیوبی ہوئی لڑکی چاند ہوتی ہے اور اس وقت چاند میری کھڑکی پر ہے اور لڑکا بیا نے پریمیل سوہر میں پوچھا بنگالی لڑکی کے کالے جادو کے اثر سے پاگل ہو جاتا ہے بیوم نے ٹھاہکا لگایا بیوم نے مالک اور نوکر کے رشتے سے آزاد کرتے ہوئے اسے نوکری سے نکال دیا کیا تم میرے ساتھ ہر شام یوں ہی چائے کھانا پسند کروگی نویڈا سیکٹر اٹھارہ کے چھوٹے سے پار کے ایک لوتی بینچ پر بیٹھے بیوم نے ورطمان میں اپنی پہلی اوفیشل ڈیک پر چائے کا پہلا سپ لیتے ہوئے بیا سے پوچھا بیا نے ناک پر پہلے سے سووے دستے چشمے کو پھر سے دیوستت کرتے ہوئے کہا چائے کھائی نہیں پی جاتی ہے یہ کہانی یوہا لیکھے کا پریانکا اوم کی ہے انگریزی سے سناتک اور سیلس اینڈ مارکٹنگ سے ایم بی اے پریانکا سوشل میڈیا پر یوہاں کے بیچ اپنی بے باک لیکھنی کے چلتے کافی چرچت ہے اگر آپ کے پاس بھی ہوں پریان کی چاشنی میں ڈوبی ایسی کوئی کہانی تو ہمیں لکھ بھیجیں پسند آنے پر ہم اسے اس منچ پر جگہ دے سکتے ہیں موسیقی